الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی آباد آم آباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَكَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وَهَلُ الْعُغْدَةً بِاللِّسَانِ یفق وقولی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے IPS انٹرنیشنل اسلامی پبلک سکول انٹرنیشنل کی جانب سے ارنیس پیرنٹس ورکشاپ میں حاضرین آپ تمام کا اسلامی طریقہ سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ ابھی لنج کا ٹائم باقی ہے کافی ٹائم ہے میں سمجھ سوں اپنی انرجی ابھی ختم نہیں ہو نہیں ہو ماشاءاللہ پیرنٹنگ ورکشاپ کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے بہتر پیرنٹ کس طرح بنیں بہتر اچھے ماباپ کیسا بنیں کس طرح بچوں کی تربیت کریں بہترین انداز میں پیرنٹنگ کس طرح ہو کیا یہ آسان ہے یا مشکل ہے آسان ہے بہت اچھے انداز میں بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں بہت آسان ہے سمجھنے والے کتنے لوگ ہاتھ روڑا سکتے ہیں آسان ہے بچوں کی تربیت کرنا اس کے لئے خاص ٹریننگ لینے کی کیا ضرورت ہے کتنے لوگ آسان کہہ رہے ہیں صرف دو تین لوگ ان کے لئے آسان ہے بہتر پورے مشکل کہہ رہے ہیں چاہا کتنے لوگ ان کے لئے مشکل ہے واو آدے سے زیادہ لوگ ان کے لئے مشکل ہے تو جو لوگ ہاتھ نہیں اٹھائے وہ لوگ کنفیجن میں ہیں آسان ہے یا مشکل ہے ڈیسائے نیک کر پا رہے ہو لوگ تو دیکھیں انشاءاللہ میں یہاں پہ کچھ تکریر کرنے کے لئے کچھ knowledge دینے کے لئے ہاں پہ نہیں چند ایسے کچھ discussions کریں گے انشاءاللہ اسے تاکہ میرے کو بھی فائدہ ہو آپ کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لئے نہیں ہم نہیں ہے کچھ بولنا ہے بولد ہم سن کے چلے جاتے ہیں کیا آپ لوگ تیار ہیں آپ لوگ اسے کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کونفوڈنٹ ہو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں اس کے لئے پہلا یہ ہونا چاہیے ہم کانفوڈنٹ ہو کہ آپ لوگ میں سے کتنے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے اس طرح سٹیج پر آئے کئی موخم پر کتنے لوگ چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ پورے لوگ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے سٹیج پر آئے تو پہلے یہ ہونا ضروری ہے کہ آپ بھی سٹیج پر آئے پہلے انشاءاللہ ان کو موخہ دیں گے آج جو 9.30 کے لئے جو ورکشپ نے اعلان ہوا جہاں پہ جو پیرنٹس آنا شروع ہیے آپ میں سے کون ہے وہ پیرنٹ سب سے پہلے یہاں پہ پہنچے پہنچے وہ دیکھ رہے کہ کوئی نہیں پہنچے میں پہلا ہوں کون ہے وہ ماشاءاللہ آپ سٹیج پر آئیے آپ بھی آئیے ماشاءاللہ آپ بھی آئیے آپ تین اگلے ویلکم ماشاءاللہ یہ لگ جو ہے ہمارے بھائیوں کے لئے مہارے بھائیوں کے لئے میرے جانب سے یہاں پہ ماشاءاللہ بھائیوں کے لئے آپ کا جو انوالمنٹ ہے ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ ماشاءاللہ very good جزاک اللہ خیر ایک سناپ لے ہم چاروں کا جزاک اللہ خیر کاش میں بھی آتا تھا کاش میں بھی آتی تھی مجھ کو بھی موخہ ملتا تھا ایک کاش نہیں ہم ایکشن میں آنا ہے انشاءاللہ جب کبھی بھی ہم کچھ کریں گے برابر رزلٹ ملے گا دنیا میں یہ آخرت میں ماشاءاللہ دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں ملے گا جزاک اللہ خیر اب دیکھئے اس دنیا میں دو لوگ خوش ہیں دو خسم کے لوگ خوش ہیں کون ہے وہ کون؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کون ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ دو خسم کے لوگ اس دنیا میں خوش ہیں کچھ گیس؟ بتائیے کون ہے؟ ایمان کی دولت دیکھئے اس دنیا میں خوش ہو ہے اگر ایسا کرا تو لوگ دیکھتے شاید ہستے شاید کچھ سمجھتے شاید یہ فیلنگ کو ہٹا کر ماشاءاللہ جو کام کرتے ہیں آگے بڑھنے والا خوش ہے اور ترخی پر بھی ہے فر ایگزمبل کون ہے؟ ایگزمبل بچے ہیں بچے کچھ کچھ کام کرتے ہیں کون مجھ کو دیکھ رہے ہیں اسی لئے ان کے اندر لرنگ پور بھی زیادہ ہے ترخی پور بھی جا رہے ہیں آج ہم اگر میں ایسا کرا تو لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسا کریں گے تو لوگ دیکھ رہے ہیں مجھ کو ہسے شاید یہ جو فیلنگ سے ہماری ترخی کو روکنے والے آپ لوگ مانتے ہیں اس چیز کو؟ ایسا رہو ایسا رہو کتنے لوگ مان رہے ہیں اس بات کو؟ ایسا دیکھیں ایک تو بچے ہیں دوسرے دیوانے لوگ ہیں جو پاگل ہیں وہ لوگوں کو کیرنے کرتے ہیں ہم بچے بنیں گے تھوڑے دیر کے لیے تاکہ ہم کچھ سیکھ سکیں اس ورکشاپ میں کچھ ہم سیکھ سکیں کچھ حاصل کر سکیں ترخی کے اور جا سکیں کتنے لوگ تیار ہیں آپ میرے ساتھ بچے بننے کے لیے اس ورکشاپ میں کتنے لوگ تیار ہیں ما شاہ اللہ پورے کے پورے لوگ سبحان اللہ دیکھئے کرنا خوش نہیں آپ کے دو ہاتھ اس طرح ہاتھ ہوئیے پیرنٹنگ آسان ہے یا مشکل ہے بچوں کی تیرے ہاتھ مشکل ہیں آسان ہے مشکل بھی ہے آسان بھی ہے کس طرح دیکھئے کرنا خوش نہیں دو ہاتھوں کے فنگر ٹپس اس طرح as it is touch کریں آپ لوگ exactly touch ہونا exactly touch کر سکے آپ لوگ touch کر سکے دیکھ لیجے اپنے ہاتھوں کو اور کریے exactly finger tip touch ہو نہیں ہوا آپ کیا کرنا ہے دو ہاتھوں کو دور کریے ہاتھوں کو گھومائیے اب آپ کے لئے target task دیا جا رہا ہے آپ کے لئے ہومورک ہے آپ کیا کرنا چاہیے آپ ہاتھوں کو دور کر دیا نا آنکھ موچنا آنکھ موچ کر کوشش کرنا پھر as it is دو ہاتھوں کو وہی سے ہی touch کرنے کا کوشش کریں آنکھ موچھ آنکھ موچھ کے خریب لائے touch کرنے کوشش کریں آب آنکھ کھول کے دیکھے کتنے لوگ touch کر سکے کتنا ڈیفرنس ہے اپنے دو ہاتھوں کے دو fingertips کو جوان کرنے کے لیے چھوٹا سا ٹاس صحیح концентریشن ہے ہورا صحیح انداز بھی انوال نہیں ہوں گے چھوٹا سا ٹاس بھی مشکل ہو جائیں گا اگر نہیں تو کونسنٹریشن ہوں گا بڑا سا بڑا کام بھی ہمارے لیے آسان ہوگا آپ کے لئے کوششن ہے آپ ایک کمپنی کے بواس ہے آپ انٹریوز کر رہے ہیں انٹریو کوئی ایک بندہ آیا آپ کو صرف ایک سوال کرنا ہے ایک ہی سوال کرنا ہے ایک سوال کا جواب آپ کو جو ملے گا اس کے اوپر آپ ڈشن لینا ہے جاب دینا ہے آپ نہیں دینا ایک بندہ ہے آپ کے سامنے بڑھا آپ کون ہیں بولیے بھائی بواس بولیے نا میں باس ہوں میں انٹریو کر رہا ہوں میرے سامنے بندہ آکے بڑھا آپ پہلا اس کو سوال کریں ایک ہی سوال کا موقع ہے اس سے پہلے کا جاب کیوں چھوڑ دیا آپ کو جواب ملتا ہے جواب دینا ہے وہ کہتا ہے میں جہاں پہ جاپ کر رہا تھا اس آفیس کا بیلڈنگ کا اڈرس چینج ہو گیا اور وہ مجھ کو نہیں بتائے گی کہاں پہ چینج کرے آپ میں سے کتنے لوگ ہے اس کو جاپ دینے والے جاپ نہیں دینے والے کتنے لوگ ہے نہیں دیں گے کیوں نہیں بچارہ اس کے آفیس شیوٹ ہے کہ اس کو نہیں بتائے اتنا ماسو میں نہیں دیں گے آپ لوگ چلو آئیے انشاءاللہ جس فور انٹریکشن انوالمنٹ ابھی دیکھیں آپ لوگوں کے لئے مبارک بات دیتا ہوں ہم پیرنٹ بنیں پیرنٹ بننا معمولی بات نہیں ہے اس دنیا میں ہزاروں کے لوگ ہیں چڑپ رہے ہیں پیرنٹ بننے کے لئے اولاد نہیں ہو رہے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ ہم کو اولاد دیا شکر ہے نہیں کہ یہ الحمدللہ یہ اللہ کے جانب سے ایک نیامت ہے نیامت کے ساتھ ذمیداری بھی ہے ذمیداری کے ساتھ ایک انتہان بھی ہے یہ ہمارے لئے ایک انتہان بھی ہے دیکھیں اللہ کے جانب سے گفت ہے آپ لوگ سے کتنے لوگ مانتے ہیں بھائی میرے بچے میرے لئے اللہ کے طرف سے گفت ہے کتنے لوگ مان رہے ہیں یہ گفت ہے الحمدللہ دیکھیں آپ لوگ کسی کو گفت دینا چاہ رہے ہیں کسی فنکشن میں جا رہے ہیں 200 روپے کا ہے 500 روپے کا پہلے ڈیسرڈ ہو گئے ہاں چلو بھائی 500 کا گفت دینا ہے آپ چاپے جا رہے ہیں سیلیٹ کر رہے 500 کا گفت for example 10-20 ایٹم سے جو 500 کے کانس میں ہیں اس میں کون سا دیں گے خراب لیں گے اچھا لیں گے اچھا سیلیٹ کریں گے گفت جب آپ دے رہے تو اللہ آپ کو جو گفت دیا کس طرح کا گفت دیا خراب دیا یا اچھا دیا پتر جیسا دیا ہیرہ جیسا دیا ماشاءاللہ اللہ ہم کو جو انا ہیرے جیسے اولاد کو دیا ہے اب ہماری زمیدار ہے اس کو تراشنا اس کو جتنے اچھے انداز میں تراشیں گے وہ ہیرہ اتنا اچھا شائن ہوگا اس کی اتنی اچھی value ہوگی یہاں پہ ہماری زمیداری اس کو تراشیں تراشتے وقت اگر اس کے اندر کچھ crack آگیا ہیرے کے اندر کچھ پھوڑ گیا کچھ گلت انداز میں ہم کر لیے اس کی value ختم ہو جائیں گی تو جو ہیرہ اللہ ہم کو دیا ہے جو اولاد اس کی طریبیت اچھے انداز میں کریں گے اس کی value بہت اچھی ہوں گی اگر اس کو صحیح انداز میں تربیت کرنے میں کچھ اونچ نیچ کریں گے صحیح انداز میں ٹیکل نہیں کریں گے ان کی فیچر دنیا آخرت میں بھی نقصان ہونے والا ہے اللہ کے سامنے جواب دار رہیں گے اللہ کے سامنے ہم جواب دار رہیں گے ہماری زمیداری ہے دیکھیں اللہ ہم کو جو نعمت یہ ہے اشرف المخلوق ہے ہم کو جو اولاد ملی انسان ہے نا اللہ جو بنایا ہے اللہ کی جو مخلوق کو اگر دیکھیں گے سب سے کم value value چکوچ مخلوق ہے کم طری نے ایک مخلوق بھی لے لیے اللہ بنایا ہے انسان بہتر ہے مخلوق بھہتر ہے انسان بہتر ہے مخلوق بہتر ہے انسان بہتر ہے مخلوق بھی اللہ بنایا کتنی خوبصورت انداز میں کتنی بہتر انداز میں اللہ کا creation ہے دیکھیں گے تو اللہ انسان کو کعور کتنا چھپنے ہم کو سمجھ میں آتا ہے میں آپ کو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں مخلوق کو کلتا ہے اس کو کتنے آنکھ ہے ایک ہے دو ہے یا تین ہے ایسی نہیں کہتنا سو ہے بلکے کتنے آنکھ ہے مچھر کو کتنے لوگ کو معلوم ہے کون بتائیں گے جو اب صرف بچے ہاتھ اڈارے کوئی بڑے نہیں بتائیں سر مچھر کو کتنے آنکھ سو آنکھ ہے ایسی گولی مار دے رے لگ گیا تو لگ جائیں گا کونفوڈینٹ ماشاءاللہ چھوٹے سے مچھر کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ آپ کے لئے بھائی بھائی چھوٹے سے مچھر کو اللہ کتنے آنکھ دیا سو آنکھ دیا اللہ کا کریشن دیکھئے ماشاءاللہ آئیے اور دوسرا سوال اور ایک موقع بھی ہے دوسرا گفت کون بتائیں گے دیکھیں گے مچھر کو کتنے دل دیا اللہ مچھر کے اندر کتنے دل ہے ایک دو تین دلی نہیں بغیر دل مچھر کو پیدا کرا کس طرح کتنے دل ہے ماشاءاللہ کتنے دل ہے ہاں صرف ہاتھ اٹھائیے صرف ہاتھ اٹھائیے بلو شیٹ آپ بتائیں گے سر پرپل کتنے دل تل کانفرینٹ ماشاءاللہ چھوٹے سے مچھر کو اللہ آئیے بھائی چھوٹے سے مچھر کو اللہ تین دل بنا کے بھائی اللہ کا کریشن دیکھئے خیر فائنلی ایک سوال ہے بہنوں کے جانب سے میرے کو رسپانس چاہیے بہنوں کے جانب سے مچھر کارتا ہے نہیں کارتا ہے very good مچھر کارتا ہے نہیں کارتا ہے کارتا ہے نہیں کونسا مچھر کارتا ہے عورت یا مرت مچھر کارتا ہے مچھر نہیں کارتی ہے مچھر کارتا ہے کتنے لوگ ہیں مچھر کارتا ہے میں سمو سم پورے لیڈی ساتھ اٹھا دے رہے مچھر نہیں کارتی ہے کتنے لوگ سمجھ رہے پورے جن ساتھ اٹھا دے رہے کون ہے مچھر کارتا ہے مچھر نہیں کارتی ہے کون بتائیں گے جو آپ yes sir آپ بتائیں گے مچھر مچھر نہیں آپ تو جنٹ ہیں آپ کوئی کہیں گے مچھر نہیں سسور کوئی بتائیں گے کیا کرتا ہے مچھر مچھر نہیں yes فیمیل تو فیمیل جو مچھر ہے کاٹنے والی ہے مگر بدلام کون ہے مچھر کاڑتا ہے کوئی نے کہتے کہ مچھر کاڑتی ہے کہتے ہیں صرف میں مچھر کے بارے بات کروں انسانوں کے بارے میں نہیں مچھر کیا دیکھیں یہاں بھی یہ معلوم ہونا ہے اللہ کا کریشن ہے دیکھیں گے تو اللہ انسان کو کیا اور کتنا چھپنے ہم کو سمجھ میں آتا ہے اب ہم ہماری جنت بنا سکتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہوئے اگر ہم تربیت میں اونچ نیچ کر دیئے صحیح انداز میں تربیت نہیں کریں گے بچے کی آخرت اور خود کی آخرت بھی نقصان ہوگا اور یہاں پہ غور کریں گے ہر آدمی کے اندر اللہ بہت سارے کلز دیا ہوا ہے بہت سارے ٹالنٹس ہیں ہر بچے میں ایسا نہ ہے سمجھے کہ تھوڑے بچوں میں ٹالنٹس ہیں تھوڑے بچوں کے اندر ٹالنٹ نہیں ہے ایک بچے ایسا نہیں ہے جسنے کے اندر ٹالنٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک ای اندر ٹالنٹ ہے مگر کامیہ بھی صرف اس کے اوپر depends کامیہ بھی تب ملتamię اس کو اس کے ٹالنٹ کو اس کو یاد ڈلائے بار بار آپ آپ کے بچوں کےということ��لنٹ آپ دیکھتے ہیں بہت اچھے انداز میں پڑتے ہیں بہت اچھے انداز میں ہائنڈ ریٹنگ ہے بہت اچھی��ی Herren کہیں کہ ان کی اندیجن схائیOS آپ کو دیکھتی ہیں صرف آپ دیکھے خوش ہونا نہیں بھائیو اس بات کو اور کریے بار بار ان کو یاد کریے جب کبھی موقع میں تھا بیٹا آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہو آپ اس ٹائم پہ اس طرح کر رہے تھے اس طرح اس ٹائم یہ فرانا ٹیبل کو فلانا میں اس کو بہت اچھے انداز میں کر دیئے فلانا چیز کو کم سے کم ٹائم میں آپ حفظ کر لیئے پڑ سکے آپ کے اندر میموری پور ہے آپ کے اندر انٹیلیجنسی بہت اچھی انداز میں ہے آپ ہیومن ریلیشن بہت اچھا مینٹن کرتے چھوٹی چیز میں اگر آپ کو دیکھتی ہے اس کو بڑا کے بتائیے ہر بچے کے اندر ٹالنٹ ہے یہ ہماری ذیمیداری ہے ہو سکتا ہے بچے کو مارکس کمارے گوڈ مارکس نہیں آرے مار گوڈنس کے بارے میں بات کریے ان کے پاس کچھ کمزوری اگر آپ کو دیکھتی ہے کمزوری کے بارے میں بات کرنا چھوڑیے کمزوری کے بارے میں جب اس کو بار بار رات درائیں گے اس کے اندر انفریریٹی کامپلیکس پیدا ہوتے جائے گا کمزوری کے بارے میں بات کرنا چھوڑیے اس کے اندر جو ٹالنٹ ہے اس کے بارے میں زیادہ تر بات کریے اس کا کانفیڈنس لیول جائیسا بڑھتے جائے گا کمزوری بھی دور ہوتے جائے گی اس میں بھی وہ ڈالب ہو جائے گا یہ چھوٹا سی ٹپ ہے آپ غور کریے ہماری ایک ایک بات کا ایفیکٹ بچوں کے دماغ پہ ہوتا ہے تو اس لئے کہ وہ ہم کو خریب سے دیکھتے ہیں وہ ہم کو رول مڈل سمجھتے ہیں رول مڈل دیکھتے ہیں تو ہماری ہر بات کی ویلیو ہے تو اس کو پر عمل کریں گے بھائیں آج دنیا کومپٹیٹیو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اگر دیکھیں گے اگر شیر ہے شیر اگر زندہ رہنا ہے تو ہرن سے بھی زیادہ تیز بھاگنا پڑے گا نہیں تو بھوک سے مرنا پڑے گا اگر ہرن زندہ رہنا ہے تو کیا کرنا شیر سے بھی تیز بھاگنا ہے تو شیر کا نوالا بن جائے گا جو تیز بھاگ رہا وہ کامیاب ہو رہا آج دنیا کی حالات بھی یہی ہے آج جو ہے آپ کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں دور بچے سے لے کے بڑے تک ہر ایک اندر محنت ہے محنت جو ہے جو کام جو ہے دو خسم کا ہے بھائیو غور کریے آج ہماری بچوں کے سیکالوجی سے لے کے بہترین بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو اگر سمجھ گئے بچوں کو کس طرح ٹیکل کرنا ہم کو معلوم ہو جائے گا کام جو ہے محنت سے پڑو محنت کرو محنت کرو یہ جو چیزیں اکثر ہم بچوں سے کہتے ہیں محنت سے پڑنا الگ ہے پسند سے پڑنا الگ ہے کیا ڈیفرنس ہے دونوں میں محنت سے پڑنا کیا ہے محنت کرنا کیا ہے پسند سے پڑنا کیا ہے پسند کرنا کیا چیز ہے فرن اگزامبل دیکھیں بچے ہمار کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں کچھ پڑنے کے لئے بیٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پڑھ کے وہاں پہ بور ہوتے ہیں کچھ کھیلنے کے طرف ان کا دھیان جاتا ہے اس اور نو اس اور وہی بچے کو اگر آپ کلر پینسل دے دیے کلرنگ کرنے کے لئے کچھ کارٹونز وہاں پہ دے دیے تو پکچر دے دیے وہ کلر کرتے بیٹھ جاتا ہے دو دو گھنٹے گزار جاتے ہیں کبھی وہاں سے اٹھنے کا بھی خیال نہیں کرتا ہے ایسا رو وہاں پہ دو گھنٹے بھی انوال ہو جاتا ہے وہ دو گھنٹے کی مہنت اس کو مہنت نہیں دکھتی یہاں پہ صرف آدھے گھنٹے کی مہنت اس کو مہنت دکھتی ہے وہاں سمجھ میں آتا ہے یہاں پہ مہنت کر رہا ہے وہاں پہ پسند کے کام کر رہا ہے فرن اگزامبل آپ لوگ ایسا کریں بچوں کو لے کے شاپنگ کی ہوئے شاپنگ سے آتے آتے آخر میں جو ہے کلر پینسلز لے لیے سٹوری بکس لے لیے گھر پہ واپس آئے آئے تک لیٹ ہو گیا گیرہ بچ گیرہ ساڑھے گیرہ بچے کا ٹائم تو سونے کا اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں بچے کے اندار کچھ تو بھی کرنے کیوں کھلونا لالیا کھلنا چاہ رہا ہے کچھ سٹوری بک لالیا پڑھنا چاہتا ہے ہم اس کو زبردستی نہیں کل کھلیں گے کل درائنگ کریں گے کل کلرنگ کریں گے پہلے سو کیا اس طرح پہ ہمار کرنے کے لئے کہیں گے تو کیا کرے گا کرے گا نہیں کرے گا یہاں پہ ہم سمجھ میں آتا ہے کہ انٹریسٹ اگر ہے تو بچہ نہیں تھکتا اس کو وہ محنت نہیں دکھتی انٹریسٹ اگر نہیں ہے تو وہ تھک جاتا اس کو پر ایک ریسرچ بھی ہوا تھا ہری پورٹر کا جو آخری جو ایڈیشن آخری جو بک ریلیوز ہوا بک پڑھنے کی خواہش بچے سے لے کے بڑھون تک کیا کرے تھے ایک شاپ میں اگر نہیں ملا تو دوسرے بک شاپ دوسرے نے تو تیسرے بک شاپ کیوں میں لگ کے رات کے بارہ بجے تک بھی لین میں ٹھر کے بک خوری دے جیسا بک ہاتھ میں آیا وہ لوگ وہیں پہ ٹھر ٹھرے پڑھ رہے ٹھر کے پڑھنا شروع کر دے روڈے کے باچوں میں ٹھرنا کہیں جا موخہ ملا وہاں بیٹھ کے پڑھنا سٹیشن پہ بیٹھ کر پڑھنا اس طرح جب کر رہے تھے ان کے سوال کرنے والے سائکالوجیس سوال کرے بھائی جس طرح آپ یہ بک پڑھ رہے ہو کیا آپ کے اکڈیمک بکس بھی اسی طرح پڑھ سکتے ہو کیوں اتنا انٹرس ہے بک پڑھنے میں کیوں پڑھنا چاہتے ہو کم سے کم خریدنے کے بعد کل کے لے بھی پوشمن کیوں نہیں کر رہے ابھی کیوں پڑھنا چاہتے ہو کئی سوالات کے بعد وہ لوگ جو سمری جو بنائے ریسرچ میں جو آیا وہ لوگ اس لے پڑھ رہے ہیں ان کو ایک ترلنگ مل رہا ہے وہاں پہ سسپنشن ہے کیا ہوں گا آگے ہیرو آخری میں مرے گا یا جیے گا ویلن مرے گا تو کس طرح مرے گا یہ جو سسپنشن جو چیز ہے وہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ہیرو کے بارے میں یہاں پہ جو ہنا کلرنگ کرنا چاہتے ہیں کلرفول ڈیزین اپنے ہاتھ سے بنا کے دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو ہم کو یہ کرنا ہے وہ بچے کے دل میں یہ بٹھانا ہے بھائی آپ کی زندگی کے ہیرو آپ ہو آپ کی زندگی کے ہیرو آپ ہو آپ کے زندگی کے ہیرو کے آپ کے فیچر کیا ہوں گا کلیمیکس کیا ہوں گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے بڑا ہو کے کیا بنے گا آپ کی جو زندگی ہے فیچر میں کلرفول ہوگی یا بلاک اینڈ ویٹ رہے گی وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا فیوچر کلرفول کرنے کے لیے بچہ کلرفول پیپر کر کے دیکھے خوش آنا چاہتا ہے ہم ان کو بتائیے آپ کی زندگی کو کلرفول بنایئے آپ کی زندگی کے پیرو آپ ہے آپ کا کلائماکس آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے آپ پڑیں گے اس اس طرح کریں گے تو آپ کو یہ یہ چیزیں ملیں گے کئی بچوں کو کارک خوشہ ہوگا کئی بچے ڈاکٹر بننا چاہتے ان کو بتائیے آپ یہ بننا چاہتے ہیں تو اتنا کلرفول زندگی ہونا اگر ہے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے اس طرح پڑھنا چاہیے تو یہ سبجک پسندیدہ بن جائے گا جب وہ پسندیدہ ہو گیا تو اس کو محنت نہیں لگے گی بس سمجھ میں رہے آپ کو یہ جو چیز ہے چھوٹی سی بات ہے جب ہم ان کی دل میں جگر بٹھا دیے ہم کامیاب ہو گئے آپ نے سے کتنے لوگوں کو یہ پرابلم ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے زیادہ تر ٹی وی دیکھ رہے ہیں زیادہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں زیادہ کھیل رہے ہیں ہمارے بات نہیں سن رہے ہیں کسی کو یہ پرابلم ہے میں سلوشن بتاؤں گا اس کا کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں ہمارے بچے ہمارے بات نہیں سن رہے ہیں تقریباً آدھا حال ہالسل میں پرابلم دکھ رہے ہیں ہاں پہ تو پرابلم ہالسل میں ہے تو دیکھیں بھائی بچے ہماری بات کیوں نہیں سن رہے ہیں اس کے خاص دو ریزن سے یہ دو ریزن سے اگر سمجھ گئے اور اس کا �olution بے کر اگر ہم سمجھ گئے تو ہم ماشاء اللہ کامیاب ہوں گے بچوں کو کامیاب کر سکتے بچے ہماری بات کیوں نہیں سن رہے ایک اگزامپول لیتے ہیں میں آپ کو سمجھاؤں گا پہلا جو ریزن ہے ٹالن دوسرا جو ریزن ہے ٹارگیٹ ایک ہے پھر ٹالن کیا ہے ٹارگیٹ کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلا جو ریزن ہے ٹالنٹ بچے کیوں ہماری بات نہیں سن رہے اور گریہ آپ کو سمجھ میں آئے گا فر ایکزامپل آپ آپ کا گھر کا انٹیریل ڈیزین کر رہے ہیں انٹیریل ڈیزین کا کام کر رہا ہے آپ کی پوری فیملی ملکے دسکشن کر رہے ہیں مشورہ کر رہے ہیں آپ آپ کے بی بی آپ کے بھائی آپ کے پیرنٹ ہے پوری فیملی بیٹھے دیزین کرتے ہیں سوچتے ہیں مشورہ کرتے ہیں بھائی کیسا ہونا چاہیے چلو یہ دیوال کا ٹیچرنگ ایسا ہونا یہ کلر میں ہونا یہ دیوار اس طرح ہونا چاہیے کٹن سیس دیزین کے ہونا چاہیے صوفا ہی اپن یہ کلر میں بنائیں گے ڈیننگ ٹیبل کا پلیسمنٹ ایسا رہیں گا ہر چیز کا مشورہ ہو کے آپ لوگ ڈیزین انٹیریل گھر کا ڈیزین انٹیریل کر رہے ہیں اس دوران کیا ہو آپ کے گھر میں پوچا مارنے والی ساپ سفائی کرنے والی جھاڑوں مارتے مارتے آپ کے خریب آگے کہتی ہے ساپ آپ جو کر رہے یہ کٹن ایسا نہیں اگر یہ ہوتا تو اچھا ہے یہ تکچرین کے کلر یہ نہیں یہ ہوتا تو اچھا ہے صوفا یہ ڈیزین میں نہیں یہ ڈیزین میں ہوتا تو اچھا ہے اس طرح کے چار پچ مشورے آپ کو دے دی کیا آپ لیں گے کیا آپ لیں گے نہیں لے رہے تو آپ مجھ کو یہ بتائیے کیا ریزن ہے آپ اس کا مشورہ نہیں لے رہے آپ بتائیں اسے کیوں نہ لیں گے آپ ان کا مشورہ کیوں نہ لیں گے آپ ہا وہ کام کرنے والی ہے اس کا مشورہ میں کیوں نہ لوں ہے لا کام پرو microbes ہے low standard ہے ان کا مشورہ کیوں نہ لیں اور کچھ مشورہ کچھ اور کچھ reason ہے کیوں نہیں لیں گے آپ yes وہ ہمارے خواہش ہے ہمارے family کے مشورے کے مطابق کے رہنگے تو ہماری family member نہیں ہے اور وہ کھرچہ کرنے والی تو نہیں ہے وہ اور کیا ہوں گا لو سٹاندر ہے فیملی ممبر نہیں ہے ہماری مرضی ہے وہ کون ہوتی بولنے والی اور ایگو فیلنگ بھی آ سکتا ہے کبھی وہ کون ہوتی بول سکتی دیکھئے اصل پرابلم یہ نہیں ہے فر ایک زمپل وہی سیچویشن پر اور ایک ایک لیبر کلاس کا آدمی آتا ہے جو کٹنز کا کام کرتا ہے وہ کہتا سر یہ کٹن اس طرح نہیں اگر یہ کلر میں ہو تو صحیح ہوتا کیا کریں گے لیں گے لیں گے مشورہ لیں گے جو پینٹنگ کا کام کرنے والا لیبر کا آدمی آکے کہتا ہے سر ٹیکچرینگ اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے یہ اپوزیٹک کلار اس طرح ہے لیں گے لیں گے لیں گے لیں گے وہ فیملی ممبر نہیں ہوتا وہ خرچہ کرنے والا نہیں ہے وہ ہمارے سے کم پروفیل والا ہے لیبر ہے تو بھی وہاں پر مشورہ کیوں لے رہے یہاں پر مشورہ کیوں نہیں لے رہے فرق کیا ہے فرق کیا ہے اس کے پاس وہ سبجیٹ کا ٹالنٹ ہے کیا ہے؟ ٹالنٹ ہے تو ہم اس کی بات نہیں سن رہے اب مجھ کو بتائیے جس کے پاس ٹالنٹ ہم سے بھی کم ہے اس کی بات نہیں سننا کیا گلتی ہے کیا؟ کیا گلتی ہے؟ نہیں ہے جس کے پاس میرے سے بھی کم ٹالنٹ ہے اس کی بات نہ کرپی نہیں سنو تو میری گلتی نہیں ہے اب بتائیے بھائیو اور بہنوں جب آپ پانچ سال کے یا سات سال کے نننے مونے بچے ہیں جیسا چھوٹے بچے ہیں اس времени کیا آپ کا ٹالنٹ ہے آپ غور کریے یاد کریے آج آپ کا بیٹا آپ کی بیٹے جو سات سال کی ہے اس کا ٹالنٹ کیا ہے برابر ہے ہمارا ان کا برابر ہے بچوں کا ٹالنٹ ہمارے سے بڑھ کر ہے یا زیادہ بڑھ کر ہے بہت زیادہ بڑھ کر ہے آج ہم اتنے بھی بڑے ہو گئے حالات ایسے آتے ہیں سمارٹ فون ہاتھ میں ہے مار کچھ بھی آپشن چینج ہوگا ہے تو بیٹا تھوڑا یہ دیکھنا رنگٹون چینج ہوگا تو پرانا واپس کرنے پھر بیٹے کے پچھانا پڑتا ہے جو سات سال کا بتائیے ٹالنٹ ہمارے سے بچے میں زیادہ ہے نہیں ہے جب ہم جانتے ہیں بچے کا ٹالنٹ ہمارے سے بڑھ کر ہے بچہ بھی جانتا ہے میرے اببہ کا میرے امی کا ٹالنٹ میرے سے کم ہے جانتا ہے نہیں جانتا ہے اب بتائیے جس کا ٹالنٹ میرے سے بھی کم ہے اس کی بات اگر میں نہیں مانوں کیا میری گلتی ہے کیا میری گلتی ہے نہیں ہے میرے امی اببہ کا ٹالینڈ میرے سے بھی کم ہے بچہ جانتا ہے اسی لئے نہیں لے رہا ہے تو اس کا سولیشن کیا ہے اس کا سولیشن کیا ہے جنریشن گاپ آ گیا جنریشن گاپ آ گیا اس کا سولیشن کیا ہے پرابلم یہ اس کا سولیشن اپن دیکھیں گا انشاءاللہ دوسرا پرابلم تارگیٹ فر ایکزمبل آپ مجھ کو بتائیے ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ کس کی بات سے نے ڈاکٹر کی انجنیر کی کس کی ایک آدمی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ کس کی بات سے نے ڈاکٹر کی انجنیر کی کس کی ڈاکٹر کی بات سننے اس سے پہلے زمانہ ایسا تھا ایک راجہ تھا تو راجہ کا بیٹا راجہ بنتا تھا راجہ کا بیٹا راجہ بنتا تھا حجام تھا تو حجام کا بیٹا حجام کا بیٹا حجام کا بیٹا حجام کا بیٹا حجام بنتا تھا حکیم کا بیٹا حکیم حکیم کا بیٹا حکیم بنتا تھا اس ارنو تو وہ حجام کے بیٹے یا حکیم کے بیٹے کے ٹارگیٹ میں اس کے پاپا تھے میں کیا بننا یہ بننا چاہیے میں سکلز کہاں پہ حاصل کروں یہاں سے حاصل کروں تو پاپا کی بات سنتے تھے آج بچوں کی آنس جنریشن کی حالات اسی ہے ایک ڈاکٹر کا بیٹا کیا بننا سمجھتا ہے ڈرس ڈیزینر بننا چاہتا ہے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے ایک انجینئر کا بیٹا ڈرس ڈیزینر بننا چاہتا ہے ایک ہجام کا بیٹا انجینئر بننا چاہتا ہے بدلا نہیں بدلا جنریشن تو اب جب باپ ڈاکٹر ہے بیٹا ڈرس ڈیزینر بننا چاہتا ہے تو بچے کے ٹارگٹ میں تو پاپا نہیں ہے جو ہمارے ٹارگٹ میں ہے تو ان کی 바ات سنتے ہیں چھوٹی سات سال کی بچے اممہ سے کہتے ہیں میں تو بڑی ہو کی تمہاری اسی گھر کے کاموالی تو نہیں بننے والی ہوں چھوٹی سی لڑکی کہہ دیئے تو ہمیں لڑکی کے ٹارگیٹ میں نہیں ہے لڑکے کے ٹارگیٹ میں نہیں ہے لڑکے کے ٹارگیٹ میں نے کچھ اور ہے پرابلم ہے نہیں جو ہمارے ٹارگیٹ میں نہیں ہے ان کی بات نہیں سنتے جو ہم سے کم ٹالنٹیڈ ہے ان کی بات ہم نہیں سنتے تو اس کا سولیشن کیا ہے کوئی بتائیں گے سولیشن کیا ہے کہ اسلام ہی اس کا سولیشن ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اسلام اس کا سولیشن دیتا ہے سارے جنریشن کا سولیشن ہے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنن فر ایکزامبل پریکٹیکل آپ میرے کو بتائیے آپ کا بانچہ آپ بات نہیں سنن رہا ہے آپ کہہ رہے بھائی ٹی وی زاندہ دیکھ لئے تو ٹی وی بانکر ہمار کرنا شروع کر آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کیا کریں گے کیا کریں گے دہریٹ مارنا شروع کر دیں گے بولے اور نہیں سنا تو مار دیں گے کم سے کم پہلے تو کیا کریں گے سمجھائیں گے نا سمجھائیں گے سمجھائیں گے اثر تھوڑا ہو رہا ہے تھوڑا نہیں ہو رہا ہے سمجھائیں گے پانچ منیٹ کے لئے سوڑ رہا بعد میں وہ ہی کا وہ ہی تو سمجھانے کے باؤوجود change نہیں آئuit تو آپ کیا کریں گے گوزہ کریں گے ڈانٹیں گے ڈانٹنے کے بعد تھوڑا تو تبدίل آتی ہے ایک دو دن کے لئے پھر اس کے بعد پھر وہ ہی کا وہ ہی ڈانٹنے کے بعد بھی چینگ نہیں آیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں ہے نا یہ ہو رہا نہیں ہو رہا اپنے گھروں میں مارتے ہیں اس کے بعد تھوڑے دن تک سودارتے ہیں اس کے بعد پھر وہیں کے وہیں تو آخر کار کیا کرنا سمجھائے پیٹے گصہ کرے سب کچھ کرے ریزلڈ نہیں آرہا تو لوگ کئی لوگ کہتے ہیں پھر سبر نہیں کھوکے پھر سمجھاتے ہیں پھر گصہ کرتے ہیں پھر پیٹتے ہیں یہ سرکل چلتا رہتا ہے ہمیشہ یہ ہمارے پاس سولیوشن ہے کئی لوگ بلتے ہیں نئے بھائی اس کی نصیب کیا ہے وہی ہو ہوں گا اللہ پہ ہم چھوڑ دیں گے کس پہ چھوڑیں گے اللہ کے حوالے کر دیں گے اگر اللہ کے حوالے کرنا ہے تو اللہ آپ کے حوالے کیوں کرا اللہ آپ کے حوالے کرا تو اس کا سولیوشن اسلام میں ہے بھائیو خوران میں سورہ الہجاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 اگر دیکھیں گے بے شک اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تمام لوگوں کے لئے بہترین رول موڈل ہے اوکے آج بچے ماں باپ کو رول موڈل بنانے کی ضرورت نہیں اگر ماں باپ کو رول موڈل بنانے کے لئے ہم کہیں گے ماں باپ کو رول موڈل نہیں بنائیں گے کیوں نہیں بنائیں گے اس لئے کہ ماں باپ کے پاس talent کم ہے ماں باپ ان کے ٹارگیٹ میں ہے چھ نہیں تو ٹارگیٹ کیوں بنائیں گے اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم بہترین جو solution دیا رول موڈل ٹارگیٹ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچے کے ذہن میں ہم بٹھائیں گے ہمارے رول موڈل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سننا چاہیے وہ دیکھے گا کیا ان کے پاس talent ہے نہیں ہے میرے سے بڑھ کر ماں شاء اللہ بہترین اخلاق ہروں چیز کی بارے میں ہم کو بتانے والے ہر چیز کی تعلیہ ہم کو دینے والے سب سے زیادہ talented ماشاء اللہ اس کے وقت کیا ٹارگیٹ میں ہے نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیسٹ مسلم بچے کے ٹارگیٹ میں فٹ ہوں گے نہیں ہوں گے yes ٹارگیٹ میں بھی فٹ ہوں گے ٹارگیٹ میں بھی فٹ ہوں گے کبھی ریجکٹ نہیں کرے گا رول موڈل بنانے کے لئے بچہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنے گا خود با خود ماں باپ کی خدمت کرے گا کیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعالی میں ماں باپ کا کہنا مانو ماں باپ کی خدمت کیوں کرو بھئی ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے اگر ماں باپ کی خدمت ایک لڑکا کر رہا ہے یہ ایک لڑکا اللہ کو خوش کرنے کے لئے ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے کونسا سہی ہے کونسا سہی ہے ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنا سہی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنا سہی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لئے ماں باپ کی خدمت کرنا ماں باپ کے خاطر ماں باپ کی بات سنو اللہ کے خاطر ماں باپ کی بات سنو اللہ کے خاطر سنو یہی ہمارا اسلام ہے ماشاءاللہ یہ پرکٹیکل پرابلم ہے آپ کو چھوٹا دگرہ مگر اہم چیز ہے اس کو اگر سمجھ جائیں گے بچوں کی طریبہ صحیح ہوں گی ان کے ذہنوں میں بٹھائیے جس ٹارگرٹ کون ہے کون ہمارے رول موڈل ہے ان کے تعلیمات بار بار دیتے چلیئے محمد صنح کی سیرت بچے کو نہیں مال ہو تو محمد صنح ام بھی رول موڈل نہیں بن سکتے بطائیے محمد صنح کی تعلیمات کیا ہے آپ بتائیے محمد صنح کے اخلاق کیسے ہیں محمد صنح کی تعلیمات ان کو سنائیے خود کی تعلیمات نہیں سنائیے خود کی تعلیمات کی اثار نہیں ہوگا بات سمجھ میں ہی valid point ہے نہیں بات سمجھ نہیں ماشاءاللہ ہمارے بچے تو ہماری بات نہیں سن رہے کیوں نہیں سن رہے ہم تو پرابلم دیکھ لئے کیوں نہیں سن رہے تو target ہماری بات تو نہیں سن رہے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سن رہے مگر ہم جو کر رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں بچوں کے پاس کیا ہے جو سنتے ہیں وہ نہیں کرتے مگر جو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں اصل پرابلم وہ ہے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اصل پرابلم کیا ہے وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اصل پرابلم وہ ہے فر ایک زمال دیکھیں ایک بات جو مہین کاؤنسلنگ کر رہا تھا فیفت کلاس کی یہ سٹوڈنٹ ہے ماں باپ کہہ رہے ہیں ہماری بیٹی کو غصہ زیادہ ہے ہر چیز کو لڑتی ہے وہ زیادہ سٹب بن ہے کمپلینٹ کر رہے ہیں ماں باپ بچھی کے تعلق سے میں سوال کیا آپ کے گھر میں کیا اور کوئی ہے زیادہ غصے والے زیادہ لڑنے والے تو جواب کیا ملا معلوم دونوں بھی سیلنگ آپس میں ایک دوسروں کو دیکھ رہے تھے دو آپس میں دیکھ رہے تھے بچوں کے اندر وہ کیوں آیا وہ بچپن سے کوئی گسے والا نہیں بچپن سے کوئی لڑاکھو نہیں وہ کہاں سے سکے ہم محسوس نہیں کر سکرے بچوں کے سامنے ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ وہ لوگ as it is ہم سے سیکھ رہے ہیں ہمارے کاموں پر ان کا دھیان ہے ہم کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ تو آج جو ہے ہمارے اندر تبدیل آنے کی ضرور تھے ہمارے اندر تبدیل آنے کی ضرور تھے فر ایک زمبول دیکھئے شام میں پپا آتے ہیں گھر پہ بچہ غور کر رہا دیکھئے پپا آفیس پہ آتے ہیں کام سے گھر پہ آتے ہیں آنے کے بعد جو ہے فارمالٹی کے ہے بچوں کو ڈانٹنا ہے ڈار دیتے ہیں کیوں ڈار دیتے ہیں مالوں بچوں کو فارمالٹی ممی کمپلینٹ کر کے رہتی ہے بچوں آئیسا کر دیا اگر نہیں ڈانٹیں گے بچوں کو تو خود ڈانٹ کھانا پڑے گا چل رہا بچوں کو ڈانٹ دے ہیں اس کے بعد فری ٹائم ملتا ہے سوفے پہ بیٹھے ٹی وی چالو کر دیے ٹی وی دیکھنا بچہ غور کرتا ہے پپا کو کیا کر رہے ہیں فری ٹائم ملا تو ٹی وی دیکھتے ہیں دوسرا مممہ گھر پہ جب کام آلیا جاتی ہے مممہ فری ہو جاتی ہے مممہ بی بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں بچے کے ذہن میں یہ فیڈ ہو رہا ہے فری ٹائم ملا تو ٹی وی دیکھنا مممہ باپ کو تو آدھا گھنٹے کا فری ٹائم ملتا ہے بچے کو تو چار چار گھنٹے کا فری ٹائم ملتا ہے وہ فری ٹائم میں بچہ بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں ہم کہاں پہ صدرے کہاں پہ ہمارے اندر چینج آئے ہم نمازی بنے جو آپ کے بچے کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ خود کے اندر لانے کی کوشش کرے بہت زیادہ امپیکٹ ہوں گا بچوں کے اندر انشاءاللہ یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم اس کو پر غور کریں گے تو کافی فائدہ ہوں گا اپنے کو اب بہت ایک ایمپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں ایک ہے اکثر سننے میں آتی ہے بات بچوں کے سامنے بھی ماں باپ کہتے ہیں ہمارا زمانہ ایسا تھا ہم بچمن میں ایسا کرتے تھے ہوتی نہیں ہوتی بات ہوتی نہیں ہوتی ہم ہم کو پڑھنے کی سہولتیش نہیں تھی سکول جانے کے لئے صحیح سہولتیش نہیں تھی ہم پیدا جاتے تھے ہمارے کو پڑھو کہہ کے بولنے والے کوئی نہیں تھے ہمارے کو ٹوشن کی سہولت نہیں تھی اتنا اتنا تھا ویسا ویسا تھا ہم پڑھتے تھے آپ لوگ کو اتنی سہولت ہے اتنی اچھی سکول ہے اسی ٹوشن ہے یہ سب کچھ ہے مجھے آپ لوگ نہیں پڑھ رہے کمپلینٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہم کہتے نہیں کہتے کتنے لوگ ہیں اس طرح کی بات کرنے والے ما شاہ اللہ تقریباً لوگ ہیں ہم تو ایسا کرے رہے ہیں بھائیو میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے زمانے میں آپ جب بچے تھے کیا آپ کے گھروں میں کلر ٹیویز تھے کیا سیٹ اپ بکس دو دو سو چانلز تھے کیا آپ کے گھر میں سمارٹ فون تھا کیا آپ کے گھر میں جو ہے ویڈیو گیمز تھے کیا آپ کے گھر میں نیٹ کنیکشن تھا کیا اس زمان میں فیس بک تھا کیا واتس اپ تھا کیا بھگائنے والی ایک تو بھی چیز تھے نہیں تھی اسی لیے ہم سیدھے تھے ہم کیوں سیدھے تھے بھگائنے والی ایک بھی چیز نہیں ہی تھی ہم سیدھے تھے آج چیلنج ہے بچوں کے لیے یہ ساری ٹیکنالوجی کے درمیان کس طرح سیدھے رہے ٹائم مینجمنٹ ہم کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے مالو ہم جب کچھ بھی کام نہیں تھا گھر کا کام کرنا تھا پڑھنا تھا اگر پڑھائی نہیں کرے تو گھر کا کام کرنا پڑھتا تھا گھر کا کام سے بچنے کے لیے پڑھائی کرتے تھے کچھ دوسرا کام ہی نہیں تھا آج بچے کے پاس اتنے اتنے سارے ہیں ایک کے لیے ٹیم ہے تو دوسری کے لیے ٹیم نہیں ہے کیا آپ کوئی experience ہے practical experience ہے یہ ساری تیکنالوجی کے درمیان کیس طرح پڑھائی کرے ہم کو تو پراکٹیکل ایکسپریئنس نہیں ہے ہم بچوں کو کیا سکھائیں گے ہم سکھنا چاہیے ہم کو سکھانا چاہیے ہم سمجھنا چاہیے سچویشن سالگ ہو گئے جنریشن سالگ ہو گئے تیکنالوجی بدل گئی ہمارے اگزمپل لے کے آئے کہ ہم ان کو سنانے میں کچھ فائدہ نہیں ہے ٹائم مینجمنٹ کے ہمارے زمانے میں ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت تھی دس کام ہے تو ٹائم مینجمنٹ کی ضرورت تھی ٹائم مینجمنٹ کی بات ہی نہیں تھی اس میں پہ آج ٹائم کو مینج کرنی کی ضرورت آ رہی ہے اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے بھائیو کتنے لوگ کے گھر میں ٹی وی ہے ہاتھ اٹھائیے سنسیرلی ماشاء اللہ سارے کے سارے کے تقریباً نینٹی نینٹی فائی پرچنٹ دیکھئے اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے کس مقصد سے آپ ٹی وی رکھے آپ بہتر جانتے ہیں اگر آپ اسلامی چینل دیکھنا چاہ رہے اس پرپس سے رکھے اوکے آپ کو جو ہے نیوز چینل کے سخت ضرورت ہے نیوز دیکھنا چاہ رہے اوکے آپ غور کریے ٹی وی چینل میں کون سے کون سے وہ چیزیں آپ کو ڈسٹ اپ کر رہے ہیں آپ کے فیملی کو آپ کے بچے کو ڈسٹ اپ کر رہے ہیں پہلے لسٹ اوٹ کریے وہ چینل کو بلاک کریے میں یہ نہیں کہتا ہوں ٹی وی ہٹا دو نہیں ٹکنالوجی کو استعمال کریں گے اس سے فائدہ کیا ہے اٹھائیے نقصان ہونے سے کٹ کر دیئے چینل کو بلاک کریے ایک بچے کارٹونز زیادہ دیکھتے ہیں زیادہ دیکھتے ہیں ان کو یہ مت کہیے کہ کارٹونز مت دیکھو ان کو ڈائیوٹ کریے کارٹونز دیکھنا مگر اسلامی کارٹونز دیکھو اسلامی مورل ویلیو کارٹونز دیکھو اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے کم سے کم انٹرنیٹ پہ جائیے ڈاؤنلوڈ کریے اج کہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے کم سے کم ڈاؤنلوڈ کریے اسلامی مورل ویلیوز اس پہ ڈائیوٹ کریے وہ کارٹون بھی دیکھتا ہے انجائی بھی کرتا ہے اسلامی ویلیوز بھی ذہن میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ جنا تھوڑی سی تبدیلی ہم کرنا ہے بچوں کو جو ہے ہم جیسا چہرے ویسا تربیت کر سکتے ہیں دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک کرنے والی چیز ایک نہیں کرنے والی چیز چھوٹی سی بات اگر سمجھیں گے عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا آپ کریے آپ کے بچوں کے لیے دعا دعا کریے کسرت سے دعا کریے ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے بہت زیادہ کام آنے والی ہے کتنے لوگ مانتے ہیں اس چیز کو کتنے لوگ کسرت سے دعا کر رہے ہیں ان کے ٹالنٹس کے لیے ان کے فیچر کے لیے ان کے دنیا آخرت کے کامیابی کے لیے دعا کریے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف آخرت 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 ہم کو اسلام یہ نے سکھا سور بخرا میں دو سو ایک میں آیت میں اللہ سمجھ جو دعا ہم کو سکھایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں و فی الاخرتی حسنتوں قنازہ بنار یا اللہ ہم کو دنیا میں اور آخرت میں بہتری دے اچھا ہیے دے دنیا میں بھی اچھے پوزیشن ہونا چاہیے آخرت میں بھی اچھا پوزیشن ہونا چاہیے دنیا کے لیے محنت کرنا آخرت کے لیے محنت کرنا آپ کرنا ہے دعا کسرے سے دعا کریے ایک کرنے والی بات دوسری نہیں کرنے والی بات ہے آپ بچوں کو وور پروٹیکٹ نہیں کریے ہاں میں جانتا ہوں آپ آپ کے اولاد سے محبت کرتے ہیں اپ کے اولاد کو پروٹیک کرنا چاہتے ہیں مگر وہ وہ کرنا ہی مد کریے وہ وہ پروٹیکٹ نہیں کریے وہ وہ لاؤں نہیں کریے اکثر پروبلم ہی ہوتا ہے ماں باب بچوں کو اتنا زیادہ کیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بچوں کو کچھ کام کرنے ہی نہیں دیتے بیٹا آیسا نے کر بیٹا آیسا نہیں کر اس میں مدد کرتے ہیں ہر وہ چیز میں مدد کرتے ہیں اندر اٹلی ہم اس کی قریریٹیوٹی کو روک رہے ہیں اس کے ڈاولیٹمنٹ کو روک رہے کچھ کرنا چاہتا ہے فریڈم دیجئے اس کو کرنے کیا ہمارے سے بڑھ کر سوچنے بچوں میں ہے اس کو تھوڑا فریڈم دیکھے تو دیجئے مدد کریے ان کی سوچ ختم کر کے ان کی زندگی بھی آپ لوگ خود جینے کی کوشش مت کریے اکسار یہ غلطی ہوتی ہے نے نے بچے بگڑ جائیں گے بچے بگڑیں گے نہیں زیادہ وور پروٹیک کریں گے تو بچے الفریریٹی میں چلے جائیں گے ان کے قوالیٹیز ختم ہو جائیں گے آج کے جو حالات دنیا بھر میں ہم جو دیکھتے ہیں پورے دنیا میں کبھی بھی نیوز چینل کھول کے دیکھو نیوز پیپر پڑھ کے دیکھو کئی واتس اپ شوشل میڈیا سے دیکھو پورے دنیا میں کیا مسلمان خوش ہے ہر جگہ مسلمان پہ حملہ ہو رہا ہے مسلمان کے پیسوں پہ مسلمانوں کے عزتوں پہ ہر خسم سے مسلمان کی جان کی حفاظت نہیں ہے عزت کی حفاظت نہیں ہے کسی بھی چیز کی مسلمان کی حفاظت نہیں دسترخان پہ توٹ پڑتے ہیں جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بتایا اپنے صحابہ سے کہتے ہیں یہ ایک زمانہ آنے والا ہے اس زمانے میں خوامیں آپ کے اوپر توٹ پڑیں گے جیسا کہ بھوکے دسترخان پہ توٹ پڑتے ہیں یہ اللہ کے نبی کیوں ایسا ہوں گا کیا ہم تعداد میں کم رہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا نہیں آپ لوگ تعداد میں تو بہت زیادہ رہیں گے سموندر اوپر جو کف رہے گا اتنا زیادہ رہیں گے مگر کیا ہوں گا آپ کے اندر واہن پیدا ہو کے رہے گا واہن صحابہ پوچھے واہن کیا چیز ہے واہن وہ ہے حب دنیا و قراہیت الموت دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں آ کے رہیں گی اور جو ہے موت بولے تو فکر موت بولے تو ڈر قراہیت پیدا ہو کے رہے گی مجھ کو دنیا سے لگاؤ ہو جائے گا دنیا سے محبت ہو جائیں گی اور موت بولے تو ڈر آ جائیں گا موت بولے تو نہیں ہونا ہم کو یہ دو چیزیں آئیں گے یہی وہاں ہے یہی ایک ریزن ہے پوری دنیا کے خواہ میں آپ کے پر توٹ پڑیں گے حملہ کریں گے مسلمان کی کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں ہوں گی بھائیوں دنیا میں بہتر پوزیشن پہ جانا ہے مارے دنیا آپ کی محبت دل میں بٹھانا نہیں ہے ہم اور ہمارے بچوں کو ہی بتانا ہے ہم دنیا چھوڑ کے جانے والے ہیں وہاں جو بیماری اس کو ہٹا دے دنیا کی محبت ہٹا دے اور جو ہے موت بولے تو ڈرنے والے نہ ہو آخرت کو پسند کرنے والے بنائیں جب ایسا ہوں گے تو اللہ کی مدد آئیں گے انشاءاللہ جب اللہ کی مدد آئیں گی ہمارا اپر ہنڈ ہوں گا یہ سارے چیز ہونے کے لئے ہمارے پر جو ذمیداری اللہ رکھا ہے دعوتیل اللہ اسلام کی دعوت لوگوں میں عام کرنا یہ کام ہم کو کرنا ہے آج ہم اللہ سے استفر کرتے ہیں اللہ ہم کو معاف کر ہم کمزور ہیں ہم کچھ نہیں کر سکرے بہت کچھ کرنا چاہ رہے ہم نہیں کر سکرے انشاءاللہ ہمارے بچے کام کریں گے پورے دنیا میں چھا جائیں گے انشاءاللہ ایک ایک بچہ چھائے گا ایسا نہیں ایسا نہیں کہ بھائی سکول میں سو بچے ہیں تو اس میں پانچ بچے کامیاب نہیں ہیں سو کے سو بچے کامیاب ہوں گے اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے دنیا میں ایک آدمی بات کر کے مدد کرتا ہے ایک آدمی پیسے سے مدد کرتا ہے ایک آدمی لکھ کے کا مدد کرتا ہے ایک آدمی خائر کے کام کر کے مدد کرتا ہے میں جوں میرے بچوں کے لئے جوں میرے فیملی کے لئے جوں یہ نہیں ہے میں اسلام کے لئے کیا کروں انشاءاللہ آپ کے بچے فیچر میں اسلام کی مدد کرنے والی طاقت بنیں گے انشاءاللہ اور IPS کے جہاں بھی ورکشاپ ہے اٹنڈ کرئے U.A.R.C. میں بتائیے رجو مارکم ٹی وی کے بارے میں آخر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمارے تمام لوگ کے گناہوں کو ماف کر اور ماشاءاللہ ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دے ہم کو بہترین ماں باب بنا بہترین انداز میں بچوں کی تربیت کرنے والے میں بنا آمین وآخر الدان الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ